ایک بات سچ سچ بتانا دوستو آپ کو گاؤں کی زندگی زیادہ پسند ہے یا سہر کی میں اپنی بات کروں دوستو سے مجھے گاؤں کی زندگی بہت پسند ہے کیونکہ سہر میں ایک چھوٹی چی جگہ میں رہنا ہے نا اور وہیں ایک لیمٹیڈ لائف جینا دن میں ہمیں ایسا کرنا ہے ایک فکس لائف ہوتی ہے سہروں میں ہے نا اور اس میں واتا ورن بھی آپ کو پتا ہے کتنا پردوسیت ہوتا ہے گاؤں کی لائف یار واقعی میں اصلی زندگی ہوتی پیڑ پودوں کے بیچ میں ہریالی کے بیچ میں اپنی زندگی جینا اور دیسی طریقے سے اپنے کھلے آسمان کے نیچے رہنا ایک بڑی سی جگہ ہوتی ہے ہے نا اور یہیں پہ ہمارے دیکھئے بھسو ہوتے ہیں دیکھ یہاں پہ کنوان بھی ہے اٹریکٹر بھی ہے ساری چیزیں ہمیں یہاں پر مل جائیں گی تو گاؤں میں یار ایک جو ہم لوگ جو اوکسیجن لیول ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی ہے ہوتی ہے ہے نا نیچرل لائف ہوتی ہے اور یہیں آپ کو جب آپ رہو گئے گاؤں میں تو آپ کو خود دیکھو گے کہ چاروں طرف بڑی ہے اتنے مست پیڑ لگے ہوئے اور ہریالی ہے چیڑیوں کی چہچہ ہٹ بھی ہے ہے نا چاروں طرف آپ کو چڑیاں ہی چڑیاں نظر آئیں گی گھر ضرور دوستو یہاں کے کچھیں لیکن سکون بہت ہے فریڈم بہت ہے آپ کا خود کا گھر یہ دیکھیں کہ یہ پورا گھری ہے یہ سمجھے لو کہ یہ جو دکھرا چار طرف نا گارڈن یہ پورا گھری ہے اور سیاروں کی لائف تو آپ کو پتا ہے چھوٹی سی جندگی ہو گئی ہے کہ چھوٹی سی کمرے میں رہو وہاں بنے رہو یا آپ بہت بڑی نیتا بھی نیتا یا پولیٹی سیاں تو ضرور آپ کے گھر میں تھوٹا موٹا گارڈن ہو سکتا ہے ایک عام انسان کی جندگی کہ اگر ہم بات کریں تو گاؤں کی زیادہ بیٹر ہے یہ نا تو یہ دیکھیں دوستو پورانے جمانے کے کوئں اور یہاں پر یہ ٹنکی بنائی گئی ہے پانی کی یہ نا جس سے تھوڑی بہت پانی کئی استعمال یہاں پر ہوتا رہتا ہے ہر پار جیٹ نہیں چلانا پڑتا ہے اور یہاں پر دیکھیں فلوں کے پیڑ لگے ہوئے انار وغیرہ ہیں اور نیبو ہیں یہ ساری چیزیں یہاں پر بنائی گئی ہیں تو دوستو گاؤں کی جندگی ایک طریقے سے یہ سمجھ لو اور شہر کی جندگی میں جمینہ اسمان کنتر ہے شہر کی جندگی میں آپ کے پاس پیسہ ضرور دھیل سارا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی جندگی جندگی نہیں ہوتی فریڈم نہیں ہوتی آپ کے پاس ہنا گاؤں کی بات ہی الگ ہوتی ہے دیو تو مجھ آ جاتا ہے بس اس میں تھوڑا سا آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے بس پیسے کی تھوڑی پروبلم ہوتی ہے باقی سب کچھ یہاں پر بہت ہی بیٹر ہوتا ہے دوستو گاؤں میں بس صرف ایک چیز کی کمی ہے صرف ایک چیز کی جس کی وجہ سے لوگ سہر کی طلب پلائین کر رہے ہیں باقی گاؤں میں سب کچھ اچھا ہے گاؤں سورگ کہلاتا ہے کیول گاؤں میں کیول ایک چیز کا کلنک ہے وہ ہے جاتی بات اور جاتی بات یہ کتنی بری چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ سہروں کی طرف پلائین کر دوستو اگر جاتی بات گاؤں سے ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لیجیے گاؤں جنت بن جائیں گے سورگ بن جائیں گے ہے نا تو گاؤں ایک طریقے سے دیکھیں جنت تو ہے ہی کیول ایک چیز کے کارن گاؤں میں تھوڑی سی کم ہی رہ جاتی بات ہے جاتی بات کے کارن اتنی ساری سمسیاں گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کر سہروں کی طرف پلائین کرتے ہیں کیونکہ سہروں میں آپ کو دیکھیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا الگ ملتا ہے جس سے سہر ہیں وہاں پر آپ کو سپوکیسن والی جندگی ہے گاؤں میں فریڈم والی جندگی ہے ہے نا سہروں میں پیسہ جاتا ہے گاڑی جاتا ہے بڑے بنگلے ہیں لیکن بڑے بنگلے کیسے ہیں بڑے بنگلے ایسے ہیں کی جمین چھوٹی ہے کیونکہ بنگلے اوپر کی طرف بڑے ہوئے ہیں نا لیکن گاؤں ہمارے پاس کیا ہے جمینے جاتا ہے کھولی ہوئی جندگی ہے ہے نا کھلا بڑا 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 ہے پورا پورا آسمان اپنا ہے تو ایک آسمان کے نیچے سونا کھولے آسمان کے نیچے سونا ایک سوچندرتہ بھری لائف یار گاؤں میں ہی مل سکتی ہے لیکن یہ جو جاتی باد ہے نا اس کی وجہ سے یار گاؤں کا لنکت ہو رہے ہیں اور جاتی باد آج بھی گاؤں میں اتنا زیادہ ہے کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جاؤں اتنا زیادہ جاتی باد ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سمسیاں جھیلنے پڑتی ہیں اور سہروں کے طرف لوگ پلائین کر جاتے ہیں اگر بات کریں سہروں کے تو سہروں میں یہ موجود لوگ دوستو 80% اگر ہم بات کریں 80% جندگی وہاں کی بیکار ہے لیکن وہاں کی کچھ چیزیں اچھی ہیں جیسے کہ وہاں جاتی باد نہیں ہے سہروں میں ادھیک طرح آپ کو جاتی باد بہت کم دیکھنے کے ملے گا کیونکہ سہروں میں سچھا کا لیول گاؤں سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت سچھت ہوتا جاتا ہے تو اس پرکار کی کوپر تھاؤں کو پیچھے چھوڑتا جاتا ہے تو سہروں میں سچھا کا لیول اچھا ہے تو سچھا اچھی مل گئی تو آپ کو کیا ہے جاتی باد جیسی کوپر تھاؤں پیچھے چھوڑ گئیں تو ایسے دوستو یہی ایک بات ہے جس کی وجہ سے لوگ گاؤں میں رہنے سے کتر آتے ہیں اور تو اسنی بہترین لائف کو چھوڑ کر کے ایک گھٹن بھری جندگی سہر میں جیتے ہیں ہے نا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک چیز کی وجہ سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بلکل دوستو جاتی باد اپنے دیش میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے بہت بڑی چیز ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہاں تک انسان کے جنم سے لے کر کے مکتی تک آدمی اپنی جاتی میں ہی گھرا رہتا ہے جو جس جاتی میں جنم لیتا ہے اسی کے انسار وہ اپنا گاؤں میں سارا جیون جیتا ہے یہاں تک کہ کسی کسی گاؤں میں مرکٹ بھی الگ الگ بنایا جاتے ہیں ہے نا تو بہت سارے گاؤں ایسے دیکھ گئے ہیں جہاں پر الگ الگ جاتیوں کے لیے الگ الگ مرکٹ بنایا گئے ہیں ایک جاتی کا ویکتی دوسرے جاتی کی ویکتی کے مرکٹ میں نہیں جلایا جاتا تو جاتی بات کا اثر اتنا زیادہ ہے گاؤں میں جس کی وجہ سے لوگ ٹیک نہیں ہو پا رہے ہیں لوگ بکھرے ہوئے ہیں لوگ آپس میں تو دوستو آپ کو گاؤں کی زندگی زیادہ پسند ہے یا سہر کی زیادہ پسند ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ابھی تک سسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ سہر کر دیں تاکہ دوستو جو لوگ سہر میں رہ رہے ہیں وہ بھی ایک بار گاؤں کی زندگی کو دیکھ لیں کہ گاؤں میں کس پرکار کرنا جا رہا ہوتا ہے دانے بعد دوستو ملتے ہیں ایک ایسی منرنجک ویڈیو کے ساتھ جا رہا ہم از وolesome ایسی منرنجک رہا ہم اینگene ہے ٹھیک